اور آخری بات آپ کو میں آج آپ کے کیمرے کے بساطر سے ایک نئی بات کرنا ہے جو آج تک میں نے کیمرے پہنی کی حافظ صحیح صاحب جو ہوتے ہیں جماعت و دعویٰ کے امیر یہ میرے حال میں نے اپنے سٹوڈنٹس سے بھی آج تک نہیں کی حافظ صحیح صاحب جو ہے نا یورٹی لاہور جو ہے نا انجینی یورسٹی لاہور اس کے اسلامیار ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لانچ کیا نینٹی نینٹی ٹو میں انہوں نے بنائی وہ مرکز اددعویٰ والی ارشاد پھر وہ جماعت و دعویٰ بن گئی اس وقت ذرا کشمیر جہاد کا خمار چڑھاوا تھا تو ان کو حافظ صاحب کو انہوں نے لانچ کیا یورٹی لاہور میں اکثر ٹیچرز واہبی اہل حدیث ہیں اس کی ایک پیچھے ریزن ہے کہ حافظ صحیح صاحب تھے اوپر انہوں نے اپنے بات بھی ایک واہبی بٹھایا غیر وعبی جب ٹیچر وہاں جاتے تھے نا انٹرویو دینے تو ان کو فیل کر دیتے تھے کہ ان کو دور بھی نہیں آتی آئے میں صدقے تو اڈی میں دائیاں ان میں تو انہوں ریل ٹائم گسنا مجھے خود ایک اہل حدیث نے بتایا جو اس جماعت کا حصہ ہے اور وہ میرے آفس کے کلیک بھی ہے میرا بڑا قریبی دوست بھی ہے اب اللہ کے شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اسے سمپل مسلم کر دیا ہے پہلے وہ وعبی مسلمان تھا اب سادہ مسلمان ہے وہ ان دنوں وہاں پڑھتا تھا تو چونکہ وہ اہل حدیث تھا جماعت و دعویٰ میں تھا تو وہ ٹیچر کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا تھا جہاں جساں کہ تبلیغی جماعت کے جو ٹیچر ہوتے ہیں تبلیغی جماعت کے لوگ یونیورسٹیز میں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ذرا یاری دوستی ہو جاتی ہے نا ٹیچر کے ساتھ اس نے مجھے خود بتایا کہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے اپلائی کیا انجینئر یونیورسٹی میں اسلامیار دپارٹمنٹ میں ٹیچنگ کے لیے تو اہل اے دیس مولویوں نے میٹنگ کی کہ ہم نے اسے ٹیسٹ میں فیل کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ اسے عربی نہیں آتی اور اللہ کے فضل سے فیل کرنے میں کامیاب ہو گئے اچھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈاکٹر تیل قادری صاحب وہ ہے جو فلونٹ عربی اس طرح بولتے ہیں جسے ہم اردو اور انگلیش بول سکتے ہیں دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں ان کی عربی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں ان کا ایکسنٹ بھی عربیوں والا ہے ان کو ڈاکٹر تیل قادری صاحب کو اہل اے دیس مولویوں نے جواب میں عربی زبان نہ آنے کے لیے سے فیل کر دی ہے تو میں تو شاہی کوئی نہیں یہ میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سب کا سب جھگڑا ہے ہم اس جھگڑے کی طرف جاتے نہیں میرے بارے میں دو گلے پھڑنے والے مولویوں نے یہ کہا کہ قرآن ناظرہ یہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا یہ آپ نے ٹویٹر پر کلپ بھی ایک قرآن کے لگایا میں یہی چاہ رہا ہوں میں بات ختم کر رہا ہوں یہ قرآن ہے آپ اپنے مرضی سے کھولیں میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں سرکار میں ادھر باد میں آوں گا پہلے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے پڑھنے پہلے آپ خود بھی پڑھیں گے پھر میں پڑھوں گا آپ رینڈم لی کوئی سما کھول دیں جی کوئی پانچ چھ سبیں آگے پیچھے کریں گے نا کہیں وہ پہلے ہی نشان لگا بھائی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بندہ اس لیول پہ اترا ہو کہ جو یہ بات کرے کہ اس سے میں یہ نشان ہوں میں بتا رہا ہوں اس کا کوئی اینڈ ریزلٹ میں اس کے باوجود کہ میں اسے پڑھ سکوں میں اسے اپنے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں مانوں گا اس کی وجہ یہ ہے میں قرآن کا ترجمہ آپ جہاں سے کہیں گے میں عربی بھی پڑھوں گا ترجمہ بھی کروں گا لیکن میرے ترجمہ کو انہوں نے نہیں ماننا اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کے ترجمہ کو نہیں مانتے دیوبندی اہل ادیس کے ترجمہ کو نہیں مانتے اہل ادیس شیعہ کے ترجمہ کو نہیں مانتے تو مجھے دعا سمجھے کہ انہوں نے سنگل آؤٹ کیا یہ آپس میں دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اس لیے ان چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے اچھا کوئی بتائیں میں آپ کو ناظر والا تو ایک سوال آپ کا حل کر دوں اگر آپ کی خواہش ہے یار یہ تو آپ نے مشہور آیات نکال دی ہیں وہ کہا دیں گے یہ تو سورہ کاف ہے یہ تو جمعہ کا وظیف ہے یہ اگر پڑھے گا تو یہ پڑھتا ہوگا اس لیے آتا ہو کوئی اور صفحہ نکالو کوئی ایک روٹین سے ہٹ کے سورت نکالو یہ تو میں نے پڑھ دیا تو ویسے ہی میرے متے لگ جانی ہے کہ اس کو پہلے ہی آتی ہے کوئی روٹین سے ہٹ کے کوئی ایسی صورت ہو جو وظائف میں آتی ہو یہ کونسی صورت ہے صورت حضاب نکال لی ہے نہیں لیکن صورت حضاب معروف ہے لیکن یہ وظائف میں نہیں آتی میں اپنے لیے کہہ رہا تھا آپ کے لیے نہیں یعنی میں صورت الکاف کہیں گے وہ کہیں گے صورت الکاف تو جمعہ کا وظیفہ یہ پڑھتا ہوگا تو زمان میں چڑھ گئی ہوگی اب صورت الکاف وہ صورت ہے جو کسی وظیفے میں نہیں آتی اس کے بارے میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے اس حوالے سے کہ آپ جمعہ دن پڑھ لیں یا روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں یہ اس طرح نہیں ہے آپ رینڈم لیس کا کوئی صفحہ کھولیں میں وہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں یہاں سے رکوع سے شروع کرتے ہیں کون سے رکوع سے یا ایواللہ دین آمل اذکرون عمد اللہ میں ساتھ ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا لیکن فائدہ کوئی نہیں نا یہ تو اچھی بات ہے کروڑ رپیہ جیتے سر میں تو مجھے بڑی خشی ہو گیا پہلی بات پتہ کیا جن لوگ آپ بات کر رہے ہیں وہ تو انسانیت سے گھرے ہوئے لوگ ہیں تو بس میرے تو خیال تھا کہ آپ کو ان کے بارے میں یہاں ڈسکیشن میں نہیں کرنی چاہیئی تھی ہمارے دل دکھے میں اتنی جو انسانیت کی تظلیل کے لیول کے اوپر لوگ ہیں انٹرویو کر کے ہے کہ میں نے کہا اس پہ تو افسوس نہیں مجھے تو افسوس انٹرویو کرنے والے پہ ہے کہ کس طرح کے غلیظ لوگوں کے پاس آپ جا کے انٹرویو کرتے ہیں علماء مجود ہیں میرے بھائی بات یہ نہیں ہے بات یہ کہ آپ علماء کے پاس جائیں جس بندے کیا کیا میں آپ کی والدہ کو اس بندے کی زبان سناوں اور رکھوں کہ آپ کا بیٹا اس کے پاس جا کے انٹرویو کرتا ہے تو کہے گا یہ میری تربیت یہ نکلی ہے تو یہ آپ سمجھیں تشدد کی حوالے سے میں گیا تھا میرے بھائی بھائی بھی انٹرویو کیا وہ چھوڑ دے وہ اگلادہ بات آنے پھر اٹھ کی وہ بات ادھر ہی دفن کرتے میرے تھے کوئی لینا دے نہیں نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمة الله اذکروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ریحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اے ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو کہ اس نے تم پر کی جبکہ تم پر آدھم کے گروہ گزوِ عذاب کا ذکر ہو رہا ہے مختلف گروہ اکٹھے کر لیے تھے کافروں نے مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے تو ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی اور ایسے گروہ بھیجے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ہواوں کے ذریعے مدد فرمائی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے یہ نے بل مفہوم ترجمہ کیا تاکہ پبلیکلی وہ سمجھ بھی آ جائے تو اب یہ کوئی ترجمہ اس میں لکھا نہیں ہوا آپ کئی سے پڑے میں نے ان کو اب میرا بھی چینلنگ لے جائیں یہ انہوں نے ایک کروڑ کی بات کی ہے ایک کروڑ تو خیر بہت بڑی رقم ہے ایک لاکھ کی تو میں بھی بات کر سکتا ہوں جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا امیر چنا ہوا ہے تکیو اسمانی صاحب مفتی منیب صاحب ساجد میر صاحب تینوں بڑے فرقوں کے منلام ان میں سے کوئی بد نہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتا دے عربی لنگویسٹک میں بھی یہ نہیں کر سکتے یہ مجھول پڑتے ہیں یہ ان مارے استاد تھے ڈاٹر سرار صاحب قرآن کے ماسٹر تھے مجھول پڑتے تھے میں نے قرآن سیکھی یہ پتہ ہے کہ آپ کی طریقہ بدائش کس سن کی ہے دوزار ایک کی میں نے نائنٹین نائنٹی ٹو میں جب میں میٹرک میں تھا میری دھاڑی بھی نکلی تھی میں نے قرآن سیکھی تھی پھر ان کلپس کی کیا حقیقت ہے وہ جو ٹویٹر پر ہم نے بڑے وائرل دیکھے وہ اس طرح کے کلپ اس طرح کے کلپ میں آپ کو امام کعبہ کیا بھی دکھا سکتا ہوں کہ غلطی ہو جائے غلطی ہونا اور چیز ہے قرآن پڑتے ہوئے زبر زیر پڑی جائے زیر زبر پڑی جائے یہ غلطی ہو جائے اٹک بھی جاتا ہے کیوں نہیں اٹکتا نبیل اسلام تو اب ادود میں آئے کے آیت ہی بھول گئے تھے صاحبی نے بعد میں کہا یا پھر بعد ہوئی ہے غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے اٹک نہ اب ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن تیس سال تک ریکارڈ کر رہا ہے آخری دور میں پڑھا اس میں بیانوں نے غلطی کی ہے یہ غلطی ہو سکتی غلطی پتا کس کو کہتے ہیں کہ آپ میں نے زبر کو زیر پڑھا آپ نے میری اسلاح کی پھر میں نے غلط پڑھ دیا پھر اسلاح کی اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا یہ زبر زیر کی غلطیاں میں تو چیلنج کر رہا ہوں جن کو انہوں نے بڑا مانا ہے نا وہ عربی پڑھتے ہی غلط ہے انہوں نے عربی پڑھی ہوئی ہے مجھول اب غامدی صاحب ہے عربی ان کو بہت اچھی آتی ہے شاعری ہے لیکن عربی مجھول پڑھتے ہیں وہ قرآن لئے عربی پڑھیں نہیں سکتے وہ پڑھیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ان آیات کو کس طرح پڑھیں گے وہ عیبتے کر کے پڑھیں گے وہ معروف پڑھ نہیں سکیں گے عین ان سے نکل ہی نہیں سکیں گی ہاں وہ نکال ہی نہیں سکتے عربی کاریوں کے نزدیک وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہیں اور اسے لحنے جلی کہا جاتا ہے یہ جو اٹک اٹک ہوتا ہے نا یہ آپ کسی بھی بندے کو لے آئے اگر وہ پڑھتے ہوئے کہیں یہ ایک جگہ اس سے غلطی ہو جائے ڈاکٹر سرار صاحب نے بیانو قرآن نہ دیکھ کے ریکارڈ کر آیا ہے پورا عربی وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں اس میں بھی انہوں نے زبر زیر کی کہ یہ جگہ غلطی کیا ہے لیکن ڈاکٹر سرار صاحب نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی اور اگر میں چاہتا تو میں شیطنت کر کے ان کے کلپ کاٹ کے چڑھا سکتا تھا کہ ان کو عربی نہیں پڑھنی آتی یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے پر یہ اعزام لگائیں اور دوسرا اگر مجھے عربی بھی نہیں پڑھنی آتی نہ مجھے قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ تو تمہاری نیندے کیوں رات کیا نام ہوئی میں مجھے مارو ایک جائل آدمی سے تمہارا بازتہ پڑھا ہے لیکن وہ جائل اگر جائل ہے تو تمہارے مرے وزور وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گال ود گئی ہے ہاں گال گئی ہے ود